بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی دو وجوہات ہیں یا جو نشانی ہیں وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں لکوریا میں وارٹر دسچارج ہونا یا پھر وائڈ پانی کا آنا اس کے علاوہ یالو یا گرین کلر کا پانی دسچارج ہونا اس کو لکوریا کہتے ہیں اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اس کے کچھ اثرات کی کہ جب یہ وارٹر دسچارج ہوتا ہے تو اس دوران کیا ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو لکوریا ہے تو آپ کے پیٹ کے نچلے والے حصے میں درد کا ہونا پیٹ یا تانگوں میں کھچاؤ ہونا اس کے علاوہ وارٹر دسچارج ہونا اس کے علاوہ وارٹر کا دسچارج ہونا وہ وائڈ کلر کا ہو سکتا ہے یالو کلر کا ہو سکتا ہے یا گرین کلر کا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بدبودار یا سمیل والا بھی وارٹر دسچارج ہونا شروع ہو جاتا ہے اس صورتحال میں ہوتا ہے ایسا ہے کہ یوٹریس اپنی کنڈیشن سے موو ہو جاتا ہے اور اس میں انفیکشن یا سویلنگ ہو جاتی ہے اس صورتحال میں میلوں کو ارکے مکو کے ساتھ صبح اور شام استعمال کرنا اس کے علاوہ کرسے نسوہ اور مرورید سوتے وقت استعمال کرنا ایک تو یوٹریس کی طاقت کو بڑھاتا ہے اس کے علاوہ مجون حمل امری لکوریا سے نجات دلانے کے لئے بہت بہترین ہیں ان صورتوں میں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے اگر ہم لوگ بات کر لیں لکوریا میں میلوں کا استعمال اگر آپ کرتے ہیں کسرت کے ساتھ تو یہ بہت بہترین اور کسی نعمہ سے کم نہیں ہے ناظرین اس کے علاوہ ایک اور بہت زیادہ مسئلہ ہے جن عورتوں کا حمل گر جاتا ہو یا ان کو سوزش ہو یا انفیکشن ہو یا پھر دونوں ہو تو میلوں کا کسرت کے ساتھ استعمال ایک بائیس رحمت ہے اس کے علاوہ حمل امری اور خمیرہ مرورید تین ماہ اگر آپ استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کا حمل ٹھہر جاتا ہے اور سوزش اور اپورشن کا ڈر نہیں رہتا ہے تو ناظرین یہ میلوں لکوریا کے لئے بہت بہترین چیز ہے اگر آپ لکوریا میں میلوں کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت بہت بہترین ہے میلوں کا خالی استعمال بھی بہت بہترین ہے لیکن اگر آپ اس کے ساتھ دوسرے چیزیں جیسے کرس نصوہ ہیں اور مرورید ہیں اگر آپ اس کا بھی استعمال کر لیں یہ ایک قسم کا فارمولا بنا کر دیا جاتا ہے ویسے عام حالات میں اگر نورمل ایک اوریا ہے تو میلوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن جو سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ ہے آپ کا پرہیز کرنا سب سے اہم پرہیز ہوتا ہے اگر آپ پرہیز نہیں کرتے تو آپ جتنی مرضی ٹیبلٹ یوز کر لیں جتنی مرضی میڈیسن یوز کر لیں آپ کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا تو اس میں جو پرہیز ہے وہ مرچ مسالوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے گرم چیزوں سے آپ نے بچنا ہے جن کی وجہ سے میدے کے مراز ہوتے ہیں تو جگر خراب ہوتا ہے آپ اگر بادی چیزوں سے گرم چیزوں سے اپنے آپ کو پرہیز کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ایک مہینے کے اندر اندر ہی یا ایک دو بوتنے پینے کے بعد اس کے ریزرڈ مل جائیں گے تو ناظر یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور ہمارے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنا بہت کیا رکھے گا اللہ حافظ ہمارے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا